بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکٹر میں آپ کو انٹرمیڈیٹ سالے دوم اردو کے سبجیکٹ کے گیس پیپر بتانے جا رہا ہوں آپ نے حصہ نصر میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حصہ نصر میں چار اسباق ایسے ہیں جو شخصیات کے نام سے ہیں یعنی وہ خاکے ہیں اور یہ اسباق کون کون سے ہیں نمبر ایک نواب محسن الملک نمبر دو مولانا زفر علی خان نمبر تین مولوی نظیر احمد دہلوی اور نمبر چار ایوب عباسی یہ چار اسباق آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سباق میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں سباق نمبر پانچ آپ یوں سمجھیں خلاصے کے لحاظ سے یہ پانچ اسباق انتہائی اہمیت کے حامل ہیں آپ نے ان پانچ اسباق کا خلاصہ بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے میں یہاں سائٹ پر منشن کر دیتا ہوں کہ آپ نے ان کا خلاصہ تیار کر لینا ہے اس کے بعد انہی پانچ اسباق کو شامل کرتے ہوئے مزید اسباق آپ دیکھیں سباق مناقب عمر بن عبدالعزیز جو کہ آپ کی کتاب میں سباق نمبر ایک ہے اور سباق پہلی فتح یہ کل سات اسباق آپ یوں سمجھیں کہ سیاکو سباق کے حوالے سے جو آپ پیراگراف کی تشریح کریں گے ان سات اسباق کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور آج کل میں چینل پر سیاکو سباق کے حوالے سے تشریح بھی اپلوڈ کر رہا ہوں مناقب عمر بن عبدالعزیز اور سباق نواب محسن الملک کی سیاکو سباق کے حوالے سے تشریح اپلوڈ کر دی گئی ہے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کے امتحانات سے پہلے پہلے میں ان تمام اسباق کی سیاکو سباق کے حوالے سے تشریح اپلوڈ کر دوں پھر دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ منظومات کون کون سی اہم ہیں عزیز طلبہ آپ نے ایک اصول ذہن میں رکھنا ہے کہ جن نظموں میں ایک جیسے ہی مضامین بار بار مختلف الفاظ کے ساتھ ریپیٹ ہوتے ہیں وہ نظمیں خلاصے کے لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہیں اور جن نظموں میں تشریح طلب نکات زیادہ پائے جاتے ہیں وہ نظمیں تشریح کے حوالے سے اہم ہوتی ہیں تو پہلے ہم حصہ نظم میں سے وہ نظمیں دیکھتے ہیں جو خلاصے کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل سمجھے جاتی ہیں یہ نظم حمد اسی طرح نظم نات اور اسی طرح نظم سراغ رہ راؤ اور نظم تغیر نظم آدمی اور ایک کوہستانی سفر کے دوران میں یہ نظمیں خلاصے کے لحاظ سے بڑی اہم ہیں اور حصہ نظم میں ہی تشریح کے لحاظ سے جو منظومات اہم ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں حمد میں سے بھی اکثر خلاصہ تشریح پوچھے جاتی ہے اسی طرح نات میں سے بھی تشریح پوچھے جاتی ہے اور نظم نمبر تین خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہربان ہو کر یہ بڑی اہم نظم ہے آپ اس نظم میں تو بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ نظم جو ہے وہ اس کے پہلے تین اشار اور آخری تین اشار جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اسی طرح نظم تغیر بھی تشریح کے لئے اہم ہے اور سب سے اہم نظم جس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے وہ ہے نوجوان سے خطاب یہ نظم انتہائی اہمیت کے حامل ہے نوجوان سے خطاب اور پھر آخر میں آپ کتاب کو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا تو یہ آپ کو بتایا جا چکا حصہ نظم اور حصہ نصر میں سے جو اہم خلاصہ جات اور تشریح کے لئے جو اسباق اہم ہیں آئیے اب حصہ غزل میں سے آپ کو بتاتا چلوں کہ حصہ غزل میں کون سی غزلیات ایسی ہیں جو کہ تشریح کے لئے اہم ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ حصہ غزل میں خلاصہ نہیں پوچھا جاتا تو آپ کو تشریح کے لئے میں آپ بتا دیتا ہوں حصہ غزل اس میں آپ نے پہلے تین شعارہ کی جو غزلیں ہیں پہلے تین شعارہ اور پہلے تین شعارہ کون کون سے ہیں نمبر ایک خواجہ میر درد اسی طرح نمبر دو غلام حمدانی مصحفی جو کہ دوسری غزل ہے غلام حمدانی مصحفی اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو اسی میں بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر آپ نے کھڑی زبر نے ڈالنی مصحفی ہے اگر کھڑی زبر ڈالیں گے تو مصحفہ ہو جائے گا تو وہ آپ کا یہ نام شاعر کا نام غلط تصور کیا جائے گا اور نمبر تین مرزا اسداللہ خان غالب ان کی غزلیں انتخائی اہمیت کی حامل ہیں علامہ اقبال کے غزلیات بھی اہم ہیں لیکن آپ اگر پاس پیپرز کو یا تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں نا یعنی یہ جو آپ کے پیپر ہوتے ہیں ان کی تاریخ کو تو سب سے زیادہ جو غزلیات پوچھی گئی ہیں وہ پہلے تین شعر آگئی ہیں اور ان میں بھی خواجہ میر درد کی جو دوسری غزل ہے وہ انتخائی اہمیت کی حامل ہے خواجہ میر درد کی دوسری غزل اب آتے ہیں مزامین کی طرف مزامین میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا جیسا کہ اس سے پہلے میں ایک لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو مجودہ دور کی صورتحال ہوتی ہے اور جو ایک ٹرنڈنگ ایشو ہوتا ہے اس پر بھی مضمون پوچھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر آج کل کلائمیٹ چینج یا موسمیتی تبدیلی ہے اسی طرح موسمیتی تبدیلی کا مضمون ہی شجرکاری کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے شجرکاری یا یہی مضمون آپ سے پوچھا جا سکتا ہے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور اسی طرح یہ ایک ہی مضمون ہے اسی طرح شخصیات پر سوری ایک مضمون آپ سے کرونا وائرس کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور شخصیات پر ایک مضمون اکثر و بیشتر بلکہ آپ یوں سمجھئے کہ 95% آتا ہے اس میں آپ یوں کریں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم اسی طرح محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم قائد عظم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور مزید یہ کہ میرا پسندیدہ شاعر یا میرا پسندیدہ افسانہ نگار یا میری پسندیدہ شخصیت اس طرح کوئی مضمون پوچھا جا سکتا ہے دہشت گردی پر آپ نے مضمون ضرور دیکھنا ہے اتحاد عالم اسلام یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے اتحاد عالم اسلام انشاءاللہ یہ مضامین بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے امتحانات سے پہلے پہلے چینل پر اپلوڈ کر دیا جائیں اتحاد عالم اسلام اور موسٹ امپورٹنٹ جو ایک مضمون رہ گیا وہ ہے تعلیم نسوان تو یہ مضامین آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں اب باری آتی ہے جی آپ بیٹی اور خطوط کی آپ بیٹی یا خط عزیز صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوششن پیپر میں آخری سوال ہوگا اور یا آپ بیٹی آئے گی یا خط آئے گا تو جو بھی آئے گا دونوں میں سے آپ نے ایک کرنا ہے جو بھی آئے گا وہ ہی کرنا ہے اس میں چوائس نہیں آتی تو آپ بیٹی یہ گنتی کی چند آپ بیٹیاں ہیں پرانی سائیکل کی آپ بیٹی اسی طرح کتاب کی آپ بیٹی سکے کی آپ بیٹی کرائے کا مکان ٹھیک ہے کرائے کا مکان اور درخت کی آپ بیٹی یہ پانچ آپ بیٹیاں یہ بڑی مشہور ہیں آپ نے ان کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے پرانی سائیکل کتاب سکے کی آپ بیٹی کرائے کے مکان کی آپ بیٹی اور درخت کی آپ بیٹی اسی طرح جو مشہور خطوط ہیں وہ یہ ہیں کہ والدہ کے نام آپ نے خط لکھ کر ہاؤسٹل کے شب و روز سے آگاہ کرنے والدہ کے نام ٹھیک ہے ہاؤسٹل کے معمولات یا شب و روز بتانے ہیں آپ نے اسی طرح آپ نے دوست کے نام خط لکھ کے اس کی والدہ کی اظہار تازیت کرنا ہے اس کی والدہ کی وفات ہو چکی اظہار تازیت کریں گے آپ اسی طرح آپ اپنے والد کو والد کو آپ مستقبل کے عزائم سے آگاہ کریں گے اور چھوٹے بھائی کے حوالے سے دو خطوط بڑے اہم اور بڑے مشہور ہیں ایک تو یہ کہ چھوٹے بھائی کو ہم نسابی سرگرمیوں میں شرکت کی آپ تلقین کریں گے میں شرکت کی تلقین اور ایک آپ اسے لکھیں گے کہ سگرٹ نوشی سے سگرٹ نوشی سے اجتناب کریں تو عزیز طلبہ یہ میں نے پانچ خطوط پانچ عابی تھی اور چند مضامین کے علاوہ آپ کو حصہ نصر میں سے بھی میں نے آپ کو گیس بتا دی ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ پیپر جو ہے وہ اسی میں سے آئے گا یا آپ یوں سمجھیں کہ کم از کم کم از کم 70% جو ہے وہ پیپر اس میں سے آئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا اور اس کی تیاری ضرور کیجئے گا اور پھر آپ کو اگر کوئی سوال ہے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور جب آپ کا پیپر ہو جائے ایک مہینے بعد ہوتا ہے یا جب بھی ہوتا ہے آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے آ کر ضرور بتانا ہے کہ یہ گیس کتنے پرسنٹ کامیاب ہوئے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ